ویلکم بیک دوستوں تو میر چینل این کمپنی ایل جیزا گروپ کیسے ہیں آپ لوگ جیسے کہ میں نے لازٹ ویک اپنی ویڈیو میں پرومیس کیا تھا کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا گمکہ میڈیکل جانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور گمکہ سے آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اور دوستوں میں آپ کو آج یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ اگر آپ گمکہ کا میڈیکل یا کیو وی سی فیل ہو جاتے ہیں تو اس حصتی میں آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ کا میڈیکل ریپیٹ آ جاتا ہے دوستوں تو اس حصتی میں کیا کرنا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کال بہت عام بات ہے کہ چیز میں سپارٹ ہو گیا تو گمکہ والے فیل کر دیتے ہیں یا اگر بلیڈ میں کوئی انفیکشن آ گیا تو گمکہ والے فیل کر دیتے ہیں جس کے لئے آپ کو 6 مہینے رکنا پڑتا ہے دوستوں آج میں اس کا آسان اور گھریلو اپائے بتاؤں گا آپ کو جس سے آپ وہ اور میرے جتنے بھی ساتھی ہیں کچھ لوگ ہیں جتنے ایمپلوئی میں نے آج تک بھیجے ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے بتاتا ہوں تو میں دوستوں آج بہی چیز میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تو دوستوں آن تک اس ویڈیو کا ضرور دیکھیں اور بنے رہیے گا تب ہی آپ کو پتا چل پائے گا کہ آپ کو گمکہ جانے سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے دوستوں اور اگر آپ کا گمکہ ریپیٹ آتا ہے اور کیا کرنا پڑے گا دستوں آپ کا گمکہ میڈیکل ہے مان لیجئے آپ کا گمکہ میڈیکل ہے چار تاریخ پہ دوستوں اس سے تین سے چار دن پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں اگر آپ کو امید ہے آپ سیگرٹ زیادہ پیکتے ہیں سموکنگ زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے کہ آپ ناریل کا پانی جس کو بہت سے لوگ ڈاب کا پانی بھی کہتے ہیں ناریل پانی اس کو دو سے تین دن پہلے پینا شروع کر دیجئے روز ایک ایک پیجئے اور جس دن میڈیکل ہو آپ کا جس دن گمکہ ہو اس دن آپ کم سے کم دو دو سے تین ڈاپ کا پانی ناریل کا پانی آپ پی کے جائیں تو دوستوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاپ کا پانی آپ کے پورے چیسٹ کو کلیر کر دیتا ہے جو بھی آپ کا سپورٹ ہوتا ہے یا کبھی کبھی جیسے جو لوگ سموک کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں بیڑی پیتے ہیں تو ان کا سینہ بھی پورا ساف آتا ہے میڈیکل میں اور دوستوں یہ چھوٹے سے چھوٹی نشان کو بھی مٹا دیتا ہے بڑے سے بڑے نشان کو بھی مٹا دیتا ہے حالانکہ وہ بات الگ ہے کہ تیوبرکلوسس کا نشان ہے تو وہ نہیں جائے گا لیکن ہاں دوستوں اگر وہ بہرات کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی انفیکشن کا نشان ہے تو وہ اس کو بلکل پوری طرح سے مٹا دے گا دوستوں ڈاپ کا پانی تو دوستوں یہ آپ کو تین سے چار دن پہلے شروع کریں گے اور انشاءاللہ پوری امید کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سے آپ کا پورا چیسٹ کلیر آئے گا ایکس رے کلیر آئے گا اور آپ میڈیکل ایکس رے ٹیسٹ پاس ہو جائیں گے دوستوں دوسری چیز آتی ہے یہاں پر آپ کیا ہے بلڈ ٹیسٹ تو اس کے لیے ضروری ہے دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے یہ میرا خود کا ازمایا ون اس کا ہے اور جتنے امپلوئی میں نے بھیجے ہیں ان کو ساتھ بھی میں بتاتا ہوں کہ آپ کیا کریے بلڈ پیوریفائی کرنے کے لیے دوستوں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کے گھر میں عدرک ہوتی جس کو ہم لوگ جنجر کہتے ہیں جنجر عدرک اس کو لینا ہے اور آپ کو چگندر لینا ہے جس کو ہم لوگ بی ٹوٹ کہتے ہیں ان دونوں کا رس نکال کے یا رس نہیں نکال سکتے ہیں تو ان کو اوبال کے جو ان کا پانی بنے اس کو آپ کو پینا ہے اس کا سیون کرنا ہے دوستوں دو سے تین دن آپ اس کا سیون کریں گے اور دوستوں اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کا بلڈ میں گندگی ہوتی ہے بلڈ جتنا آپ کا پیوری فائن نہیں ہو پاتا ہے یا کبھی کبھی انفیکشن آتا ہے تو دوستوں انشاءاللہ پوری امید کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ انفیکشن آپ کے بلڈ میں نہیں آئے گا دوستوں تو یہ انفیکشن اور چیز کا انفیکشن جب آپ کا نہیں آئے گا تو آپ کا گم کا ہو گم کا میڈیکل جو سعودی کویت یا پھر اومان آپ کا مسکت ان سب جگہاں کے لیے لگتا ہے وہ آپ کلیئر کر لیں گے اور دوستوں اگر آپ کا QVCB ہے یعنی کہ کتر ویزا سینٹر جس میں آپ کا کتر کا میڈیکل چک اپ ہوتا ہے وہ بھی آپ آرام سے کلیئر کر لیں گے دوستوں اس میں آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی اور دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر اللہ نہ کرے اوپر والا نہ کرے بھاگوان نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نسکہ نہیں اپنایا ہوا ہے یا میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا موٹا انفیکشن ہوتا ہے تو گم کا سینٹر والا آپ کو جو ہے میڈیکل دے دیتا ہے کچھ ٹریٹپینٹ رکھتا ہے ایک ہفتہ دس دن کے ٹریٹپینٹ کے بعد وہ پھر بتاتا ہے دوستوں اور اگر ایسا وہ نہیں کرتا ہے کہ کہ دیتا نہیں آپ مستقل فیل ہیں وہ آپ چھے مہینے بعد دے پائیں گے تو آپ کچھ نہ کریے آپ چلے جائیے مومبائی یا دلی وہاں پہ بہت سے گم کا سینٹر ہے وہاں پہ زیادہ کیو وی سی بھی ہیں کتر ویزا سینٹر بھی ہیں تو جہاں کبھی آپ کا میڈیکل ہے وہاں کے آپ جا کے نئی ریپورٹ بنوا کے نیا میڈیکل کروائیے تو دوستوں وہ نیا میڈیکل کرانے سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے ریپورٹ اور آپ لوگ وہ میڈیکل آرام سے پاس کر سکتے ہیں کیونکہ کبھی 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 آپ اپنا میڈیکل دیئے آپ کو چھے مینے رکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا میڈیکل پاس ہو جائیں گے اور مجھ کو دعا میں یاد رکھئے دوستو اگر آپ کے ساتھ یہ نسکہ اپنائیں گے میں امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ نسکہ کے ساتھ اپنا میڈیکل آرام سے پاس ہوں گے دوستو تو پلیز دوستو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس بتائیں اور بھی جتنے سوال ہوں مجھ سے پوچھیں میں آپ کا خوشی خوشی جواب دینے کو تیار ہوں دوستو اور ہماری ہیلپ لائن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ چوبیز گھنٹہ کھلی رہتی ہے آپ کبھی کسی بھی سمیں نہیں ہم سے کوئی بھی سوال جواب کر سکتے ہیں جس کا کوئی بھی چارج نہیں ہوگا اور دوستو اگر آپ کو گلت بھی جانا ہے باہر گنٹری میں جانا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دوستو کئی ویکنسی ہمارے آفیس میں بھی ہوتی ہیں آپ ہم سے پوچھئے ہم لوگ کوئی بھی ویزا کا چارج ویزا آنے سے پہلے نہیں لیتے ہیں دوستو ہمیشہ ہم لوگ ویزا آنے کے بعد ہی چارج لیتے ہیں دوستو تو پلیز دوستو آپ لوگ بنے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے اپنا پیار دکھائیے اور اگر آپ لوگ کسی غلط ایجنٹ کے ساتھ پھنس چکے ہیں تو مجھ سے سمپرک کریں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی help کرنے کے لیتے ہیں دوستو ٹھیک ہے دوستو پھر ملاقات ہوگی نیکس ویک جب میں آپ کو جاؤں گا میں قطر جاؤں گا تو میں اس کی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں